اسلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں جی آج آئیشہ اور بابا آئے ہیں آؤٹنگ پہ جی آئیشہ ہم کدھر آئے ہیں آؤٹنگ پہ کافی دن سے بابا کو ٹائم نہیں مل رہا تھا آئیشہ کے ساتھ مصروفیات ایسے چل رہی تھی ریکارڈنس چل رہی تھی آئیشہ بابا سے بہت نراز تھی آج پھر بابا نے آفیس سے آف کی ہے کمپلیٹ آف کوئی میٹنگ نہیں کوئی کال نہیں کوئی میسج نہیں کچھ بھی نہیں بابا نے کہا ہے تو صرف آئیشہ کا ٹائم ملے گا اور ہم جائیں گے آئیسے تو ہم آئیسے آ چکے ہیں آپ لوگوں کو آئیسے کے ہم ساری ایکٹیوٹیز بھی دکھائیں گے ہم جہاں جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ ہم یہاں پہ کیا کیا ایکٹیوٹیز کریں گے ہم یہاں پہ بوٹنگ کریں گے ہم یہاں پہ ہارس رائیڈنگ کریں گے ہم یہاں پہ بہت سارے چھولے لیں گے اور عائشہ ہم کیا کریں گے ایکٹیویٹی یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ بہت انجوائی کریں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے جی عائشہ آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ادھر آ کے بہت مزہ دار لگ رہا ہے ہم نے بہت مزہ آ رہا ہے بہت مزہ آ رہا ہے آپ کو تو اب آپ نے بابا کی سوری قبول کر لی اب اتنے دل سے بابا آپ کو ٹائم نہیں دے رہے تھے اچھا تو چلیں آپ کا شکریہ آپ نے بابا کو معاف کر دیا بیٹے اور یہ بہت ضروری چیز ہے بچوں کے لئے ٹائم نکالنا چاہیے فیملی سب سے پہلے ہوتی ہے ازارے مصرفیات ہوتی ہیں چیزیں مشکل ہوتی ہیں اور میسیس کی کچھ طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اور عائشہ نے اکیلے پلان کہ ہم نے کہا آج تم آؤٹنگ کریں گے یہ جی ہم آ چکے ہیں اویسس میں یہ یہاں پہ پارکنگ ہے اور ہم نے پارکنگ میں اپنی گاڑی لگا لیا اب گاڑی لگا کے ہم آ رہے ہیں یہ سامنے پہلے ہمارے پاس بوٹنگ آئے گی بوٹنگ کے بعد ہمارے پاس آگے ان کا وہ آرٹیفیشل بیچ کے اریہ ہے جو کیے بھی ظاہر سردی آئے تو وہ تو بند ہے اس کے بعد آگے جائیں گے تو وہ کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے بعد آگے ہارس ریڈنگ ہے آرچری ہے پھر یہ سامنے کلب ہاؤس ہے بہت ہی خوبصورت زبردست قسم کا کلب ہاؤس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے دوسری سائیڈ پہ وہاں پہ پلیڈیم ہے بچوں کے لیے پھر اس کے بعد گو کارٹ ہے سینڈ بگیز ہیں کورٹ بائیکس ہیں بہت کچھ ہے بہت ایکٹیوٹی ہے یہاں پہ آج ہم بڑے عرصے کے بعد یہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ بھی صرف آئیشہ کی وجہ سے کیونکہ ظاہرہ مسئل فیر کے وجہ سے ٹائم اگر اتنہ نہیں مینج ہو پاتا تھوڑا سا گھر سے دور بھی ہے لیکن ظاہری بات ہے جی بچوں کے لیے آنا چاہیے اور آنا پڑتا بھی ہے اب تو بچے بڑی ہوگی ہیں وہ خود لے آتی ہے وہ سامنے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بوٹنگ کرے رہی ہے سب سے پہلے ہم جائیں گے بوٹنگ ہی کریں گے انشاءاللہ آج ہاں سب سے پہلے ہم نے بوٹنگ کرنی ہے کہ کیا کرنا ہے پلیڈیوم میں بات پہ چلیں پہلے بوٹنگ کرنے کیونکہ ہم پہلے بوٹنگ کے پاس آگئے ہیں وہ دیکھو وہ دیکھو آشا سامنے وہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہے جی اوکے تھانک یو یہ ہے جی سامنے انہوں نے آرٹیفیشل جھیل بنائی ہوئی لیک اور اس لیک میں ہوتی ہے زبردست قسم کی بوٹنگ اور اس میں چھوٹی بوٹس بھی ہوتی ہیں بچے اکیلے بھی اس میں بوٹنگ کر سکتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آشا ماشاءاللہ اکیلے بھی کر لیتی ہے لیکن زیادہ تھوڑا سا مسرہ ہوتا ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے پھر پیچھے سے کسی کو جانا پڑتا وہ جا کے لے کے آتے ہیں تو یہ ہے جی بوٹنگ کا ایریہ اب ہم بوٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ کو ساتھ لے کے چاہتے ہیں یہ سامنے آپ کو جو چھوٹی چھوٹی بوٹس نظر آ رہی ہیں وہ سامنے وہ بچوں والی ہیں جو اکیلے پھر یہ ہمارے سامنے یہ آرنج ہے بلو ہے سائیکل سٹائل میں اور ایک یہ وائٹ یہ پروپر بوٹ سٹائل میں ہے ہم دونوں اس میں بیٹھے ہیں جی آئیشہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو بوٹ میں بیٹھ کے بہت مزا آ رہا ہے بہت مزا آ رہا ہے جی آئیشہ کو اور ہم لوگ یہاں پہ آج انجوائی کریں گے یہاں سے بھی میں آپ کو مختصر سے ہی دکھاتا ہوں یہ اس کے بعد بیٹھے ہم نے پیچھے بیٹھنا ہے اچھا پہلے بیٹھے یہ فاؤنٹنز تو دکھا لیں یہ ریکھیں جی یہ آرٹیفیشل لیک کے اندر ایک وہ فاؤنٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک آپ کو یہ فاؤنٹن نظر آ رہا ہے باقی پھر مزید آگے چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ یہ ہے جی آرٹیفیشل بیچ وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے انڈ پہ وہاں سے ویوز نکلتی ہیں فل پریشر میں پانی آپ آگے تک جاتے ہیں اس کے بعد وہ ایسے پھینکتی ہیں جیسے ریل سمندر والی فیلنگ آتی ہے یہ دیکھیں آپ بلکل ڈھلوان پروپر بیچ بنا ہوا ہے آرٹیفیشل بیچ ہے دوسرے سائیڈ پہ کوئی سلائیڈز وغیرہ ہیں وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اس سائیڈ پہ بچوں کا ایریہ ہے یہ سامنے ڈیفرنٹ قسم کے شاورز ہیں ڈیفرنٹ قسم کے وارٹر ایکٹیویٹیز ہیں اور یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی پانی سے فل ہوتا ہے اور اس میں آپ ایک سائیڈ سے بیٹھتے ہیں پانی ایک سائیڈ سے آپ کو چلا رہا ہوتا ہے آگے تک جاتے ہیں پھر آگے ویوز آتی ہیں پھر آپ گھومتے ہوئے سارے یہی پہ واپس آتے ہیں اور یہ ساتھ ریسٹرنٹ ہے یہاں پہ اور سامنے ہمارے کرکٹ گراؤنڈ ہے اس کے بعد یہ جو آپ کو بڑا لون نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد آگے آتی ہے ہمارے پاس آرچری اور ہارس رائڈیز یہ ہم لوگ آگے ہیں ہارس رائڈنگ پہ وہ ایک وائٹ ہارس ہے اس کو چوٹ لگی ہوئی ہے آئیشہ کا فیوریٹ ہے تو پھر کیونکہ اکل نے بتایا کہ اس کو تو بیٹا چوٹ لگی ہے اس لیے اب پھر آئیشہ یہ اس ہارس پہ بیٹھی ہے اور ابھی ہارس رائڈنگ کر کے دکھائے گی چلے آئیشہ شباز پورا راؤنڈ اچھا ہیلو کر دو چلنج ابھی آئیشہ ہیلمٹ پہنے گی سیفٹی کمز فرسٹ ہے نا آئیشہ اور یہ ماشاءاللہ جی سپیڈ میں بھی راؤنڈ لگا لیتی ہے اور بہت انجوائی کرتی ہے ہم لوگ کئی بھی ٹریول کرتے ہیں جہاں پہ ہارس رائڈنگ سے ملے ہی کہتے ہیں پاپا میں نے ضرور جانا ہے ابھی یہ دیکھئے گا جی بڑی اچھی سی ہارس رائڈنگ آپ کو آئیشہ کر کے دکھائے گی چلیں جسٹ فیو مور سیکنڈز چلیں جی نہیں یار آج آئیشہ کے لیے آیا ہوں آج پلان نہیں ہے یہ دیکھئے جی اور ابھی ازان ہو رہی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں یہ جی آئیشہ ماشاءاللہ تھوڑا سا سپیڈ سے لگی ہوئی ہے اس نے ابھی کلاسز بھی لیں ہیں ہلکی سی کلاس مطلب کہ کس طریقے سے تھوڑا سپیڈ میں جب ہوتے ہیں تو سپیڈ میں کیسے منیج کرتے ہیں ابھی ہم یہاں سے نکلیں گے جائیں گے جی نیکسٹ ایڈیا میں اور پھر آپ لوگوں کو دکھائیں یہ ہے جی کلب ہاؤس ریسٹ وغیرہ کے لیے اس کے اندر ریسٹورنٹس ہے اور وہ دور جا کے دوسری سائیڈ پہ ہے پلی ڈی ام اور واقعی گو کارٹ وغیرہ ہم لوگ اس کے اپوسٹ تھے جب ہم نے ویلوک سٹارٹ کیا تھا تو اس میں سے نکل کے دوسری سائیڈ سے سامنے پارکیں گے ہم وہاں سے گاڑی لیں گے گاڑی لے کے ہم دوسری سائیڈ پہ جائیں گے کیونکہ دور ہے آئیشہ کوئی چلنا پڑے گا اس کے پرائم بھی میرے پاس نہیں ہے اور وہاں پہ آج ابھی نظر نہیں آ رہی وہ سامنے رسٹرنٹ ہے اور اسی طرح نماز کے ایریا ہے پلی ایریا ہے ٹی وی رومز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ابھی ہم چلا رہے ہیں جی یہ گاڑیاں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی پہلے تو آئیشہ کے لی بھی بیٹھ سہتی تیس میں لیکن آئیشہ کہتی ہے کہ نہیں بابا میں نے آج آپ کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے تو یہ بابا کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر یہاں پہ آئیشہ انجوئے کر رہی ہے اور یہ سامنے فرسٹ ایڈ سینٹر ہے کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پیرامیڈیکل سٹاف کچھ نہ کچھ بیٹھا ہوتا ہے وہ سامنے ہمارے پاس ٹینس ہے وہ سامنے ہمارے پاس پلیڈیم ہے سب سے انڈ میں اس میں جائیں گے جہاں پہ گیمز وغیرہ ہیں سامنے جمپنگ ہے ٹرمپلین ہے ادھر سے ہم ابھی ہو کے آئے ہیں پچھلے سائٹ سے اور یہ زیپ لائن بھی ہے اب مجھے شوق نہیں ہے آئیشہ ابھی چھوٹی ہے اس لئے اب ہم اگلی سائٹ پہ جائیں گے اور آپ کو وہاں پہ بزیدیں یہ ہم نے گوکورٹ سارٹ کیا آئیشہ ہیلو کرتے ہیں تو ہمیں بڑا مزا آ رہا رہا تھا یہاں پہ اور ہم بڑے دھیان سے ڈرائب کر رہے ہیں ہمیں سپیڈ کا شوق ہے آئیشہ کو بھی ہے بابا کو بھی ہے جہاں پہ بلکل سیفٹی ہو تو ابھی کیونکہ ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں اس لئے ہم سلو چلا رہے ہیں ویڈیو آئین کر کے ہم اس کو پروپر انجوائی بھی کریں آئیشہ آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگ رہا ہے بہت مزا آ رہے ہیں ابھی اگلی اکیوٹی میں پھر چل کے آپ کو دیتے ہیں چلنجی ناو ہی آر آن سینڈ بگی سینڈ بگی پہ ہم لوگ انجوائی کر رہے ہیں آئیشہ نے ہیلمٹ پینا ہوا ہے آئیشہ ہیلو کر دیں تینکیو اور یہاں پہ جو کوئی ہیلمٹ پینا ضروری ہے اگر یہاں پہ ہم ویڈیو بنانے کے بعد تھوڑا سا سپیٹ باریں گے کیونکہ ذہر ہے یہاں پہ سپیٹ سپیٹ سے چلنج سینڈ بگی چلانے کا مضاعت ہے اس لئے پہلے ماری ویڈیو کو ملید ہو جی یہ سارا آپ نے اسے دیکھ لیا روٹ وہاں سے ہم گھومے ہیں جب تک ہمارا دل چاہے گا ہم یہاں پہ گھومیں گے چکر لگائیں گے کیونکہ آج رش نہیں ہے رہتے یہاں پہ راؤنڈ کی لیمٹس ہوتی ہیں ہم لوگ ویسے کبھی ایکسر لیمٹ پہ جاتے نہیں ہیں کبھی کبھا رہا ہے یہ کبھی چکر ایکسر لگائیں اگر کوئی اور ویڈنگ میں نہ ہو اگر کوئی ویڈنگ میں ہو تو پھر اپنے خورس آپ کو ٹائم پہ یہاں پہ آتا ہوتا ہوتا ہے یہ جی اب ہم آگے ہیں پلیڈیم میں پلی اریا میں یہاں پہ ڈیفرنٹ کسرم کی گیمز ہیں دوسرے طرف بڑو والی گیمز بھی ہیں بچوں والی بھی ہیں پھر یہ بچوں کے لیے ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز ہیں یہاں پہ جو کسی بھی پلی اریا میں ہوتی ہیں اب ہم یہاں پہ یہ انجوائی کریں گے پھر سامنے کچھ ویسے ایکٹیوٹیز ہیں سلائیڈز بغیرہ ہیں وہ سامنے جو آپ دوسرے اریا دیکھ رہے ہیں بلکہ میں آپ کو یہاں سے دکھاتا ہوں یہ اریا ہے یہاں پہ بچوں کی کچھ فیسیکل ایکٹیوٹیز ہو جاتی ہیں یہ اوپر تک جاتے ہیں جمپنگ کرتے ہیں پھر اسی طرح اندر ہے اندر جا کے یہ کافتے سامنے یہاں پہ جمپنگ ہے بڑا خوبصورت اریا سارا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی طرح اس کے دوسری طرف ریسٹورنٹ ہے جہاں سے ہم انٹر ہوئے تھے بس اب یہاں پہ ہم ایکٹیوٹیز کریں گے ڈیفرنٹ قسم کے جھولے لیں گے اس کے بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے میں اور آئیشہ اور کھانا یہاں پہ کھا کے ہم اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ جی ہمارا کھانا آ گیا ہے بابا نے منگوایا ہے چکن برگر ویٹ فرائز اور آئیشہ نے منگوایا ہے نگٹس اور چکن سٹرپس ویٹ فرائز اور ابھی ہم کھانا کھا کے تو گھر کو روان ہو جائیں گے آئیشہ آج مارے دن کیسا رہا کیسا لگا آپ کو آج آپ کو کیسا لگا ہوئے اس اس پہ آ کے ہاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ مزا آیا ویری گوڈ آج جی آئیشہ بہت خوش ہو گئی ہے اور ابھی بس ہم لوگ کھانا کھا کے تو اپنے گھر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اور دن آپ سے ملاقات کریں گے آئیشہ آپ کیا کہنا چاہیں گے سب لوگوں کو چلیں اللہ حافظ بول دیں اللہ حافظ